ہیلو فرنس ویلکم ٹو آل آج میں آپ کے جیس ٹاک لے کیا ہوں یہ ہے ہیرو دیش کا ہیرو یعنی کہ اپنا ہیرو ہانڈا نام سے پہلے جو آتا تھا اب یہ بنی ہے ہیرو موٹر کاپ ہیٹو موٹر کاپ پہلے آپ نے دیکھا کہ جو بائکس آتی تھی ہیرو ہانڈا کے نام سے آتی تھی اب ہانڈا کی الگ بائکس آتی ہے ہیرو کی الگ بائکس آتی ہے تو جو ہیرو موٹر کاپ ہے اگر آپ دیکھو گے تو ملٹیپل ویرات کو لی اس کے مین ایڈورٹیزمنٹ برینڈ ایمبیسیڈر ہیں آپ خود دیکھ دیجئے اور جو اس کے مین پروڈکس ہیں جیسے ایکسٹریم ٹو ہنڈرڈ آر ابھی لیٹسٹ ہے کریزمہ جڈمہ آر ایکسٹریم سپورٹس اچیبر ون ففٹین نیو گلائمر گلائمر پروگرامڈ ایف آئی گلائمر سپر سپلینڈر نیو سپر سپلینڈر پیشن اس طرح پیشن کے کئی ورجنس ہیں سپلینڈر کے کئی ورجنس ہیں اور اگر سکوٹی کی بات کرتے ہیں تو ہیرو ڈویٹ مایسٹرو پلازر یہ اس کے بہت سارے ٹو ویلر نمبر ون اگر آپ دیکھیں خود دیکھیں نمبر ون ٹو ویلر مینفیکچرر ہے ہیرو اور تھرٹی تھری یارز کا جو ہے ایکسپیرینس ہے اوور ایٹی ملین اب تک ٹو ویلر سولڈ کر چونکی ہے ہیرو جو کمپنی ہیرو موٹا کاؤپ اور سکس تھاؤزن سرویس سینٹر ہے اس کے آل اوور انڈیا ہیرو موٹا کاؤپ کے چلیے اب دیکھتے ہم اس کے بارے میں اس کا ریجلٹ آیا ہے ریجلٹ کا سارا اس چھوٹے سی ویڈیو میں بات کرتے ہیں اس کا ریجلٹ کی اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آکن کو پریس کرنا ہے جس سے آپ کو نوٹیفیکشن آتی رہے گی اگر ہیرو موٹا کاؤپ لیمیٹڈ جو ہے آٹو اینڈ ٹو ویلر کی سیگمنٹ کی ایک کمپنی ہے اور اگر آپ دیکھیں اس کا پرائز دیکھیں تو 2898 تو آل موست 2900 کے راؤنڈ کا پرائز ہے اور ریجلٹ کل مارکٹ کلوز ہونے کے بعد آیا ہے دیکھیں 52 ویگ جو لو ہے ہے وہ آل موست 2700 کے راؤنڈ ہے اور 52 ویگ ہائی جو ہے وہ 3900 کے راؤنڈ ہے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے مارکٹ کپلائشن پر مارکٹ کپلائشن دیکھیں آل موست 58000 کروڑا ہے پی ریشو 15 کا ہے پرائز تو بوک 4.8 کا کیا کہ بوک ویلی جو ہے وہ اس کی کتنی ہے 604 کی ہے اور ارنگ پر شیر بہت بڑی ہے 183 کا آرنگ پر شیر ہے فیس بیلیو ٹو روپیچ کی ہے اب آگے دیکھیں دیکھیں ریجلٹ آیا تھا ہیٹو ہیرو موٹوکاپ لیمیٹیڈ کا ہیرو موٹوکاپ لیمیٹیڈ دیکھیں بہت بڑی ہیرو موٹوکاپ اور اس کا ریجلٹ جو آیا ہے سات بچ کے پانچ بچ کے پندرہ منٹ کے راؤنڈ ہے اکٹوبر دس دوچرہ اٹھارہ کو اب ریجلٹ کیا سارا وہ دیکھیں اگر ٹوٹل یہ ساری فگر کروڑ میں ہے اور اگر ٹوٹل انکم کی بات کر رہے ہم تو ٹوٹل انکم جو ہے پچھلے کورٹر کے کمپیریزن میں بہت بڑی ہے طریقے سے بڑی ہے یعنی کہ 8,925 کروڑ سے بڑھ کے 9,314 کروڑ تک چلی گئی ہے ٹوٹل انکم جو کی بہت بڑی ہے بات ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں سپٹمبر کورٹر لاسٹ یر کی تو اس کے کمپیریزن میں بھی ٹوٹل انکم بہت اچھی طرح بڑی ہے سپٹمبر کورٹر میں 8,489 کروڑ کی ٹوٹل انکم تھی چلیے انکم بڑی ہے تو ایکسپینسز بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اگر سپٹمبر کورٹر میں ایکسپینسز 7,000 کروڑ کے راؤن تھے اب یہاں پہ یہ آلموسٹ 8,000 کروڑ کے راؤن ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں پچھلے کورٹر میں اگر ٹوٹل انکم کی بات کر دے تو زیادہ نہیں بڑھا لیکن ایکسپینسز زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اس کا اثر آپ کو پروفٹ میں بھی دیکھنے کو ملے گا جس طریقے سے ایکسپینسز بڑھے ہیں ابھی دیکھیں اگر ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس کی بات کرتے پیٹ تو 976 کروڑ کا پروفٹ ہوا ہے جو کی لاسٹ کورٹر میں 909 کروڑ کا تھا آپ یہ دیکھیں 900 کروڑ سے پروفٹ 976 کیا ہے کورٹرلی کورٹرل وائز تو بہت بڑیا انکریز ہے لیکن اگر آپ پروفٹ آفٹر ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پیٹ جو ہے وہ دیکھیں 1000 کروڑ کے آراؤنڈ گیا ہے لاسٹ یا سٹمبر میں تو اس کے کمپیرزن میں یہاں پر تھوڑا ڈپ دیکھنے کو مل رہا ہے کیوں اس کا اثر میں نے آپ کو ڈائریکٹ بتا جاتا کہ ٹوٹل ایکسپینسز بہت زیادہ یہاں پر ہو رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑا ہے اور ٹوٹل ایکسپینسز میں بھی اگر آپ دیکھو تو دیکھیں یہ ایمپلائی بینیفیڈ ایکسپینسز ہے اس میں فنینشل کاسٹ ہے اور ڈیپریشیشن ایسٹس بھی بڑے ہوئے ہیں اچھا خاصا ایجابہ ہویا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو ڈائریکٹ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ارننگ پر شیئر دیکھیں بہت بڑی ہے اس کورٹر میں بھی 48-49 روپیز کے رون کا ارننگ پر شیئر ہے جو کہ بہت بڑی ہے لاشت کورٹر میں 45 کا تھا بہت اچھی بات ہے چلی آگے اگر ہم ڈالے تھوڑا سا اور نظر ڈالے اس کے دیکھیں ریزلٹس پہ پچھلے تین کورٹر کے حساب سے ریزلٹس جو اس بار تو 976 آیا دیکن 909 جون 2018 میں تھا مارچ کورٹر میں 967 تھا اور دسمبر کورٹر میں 805 تھا جو کہ بہت کم دیکھا گیا تھا دسمبر کورٹر میں سپٹمبر کورٹر کے بات کرتے ہیں تو بہت بڑی ہے لاشتیر سپٹمبر کورٹر میں بہت بڑی ہے پافرمنس تھی ڈیٹ دیکھیں نیگلیجیبل ڈیٹ ہے اس کمپنی کا نیگلیجیبل ڈیٹ اور اگر آپ بات کرتے ہیں ٹوٹل ایسٹس کی نہیں جیرو ڈیٹ آپ بھی مت کوئی ہے جیرو ڈیٹ والی کمپنی ہے تو یہ تنی بڑے لیول کی کمپنی ہے اور ڈیٹ فری کمپنی ہے تو ماننے والی بات ہے بہت بہترین ٹوٹل ایسٹس کی بات کرتے ہیں تو 11,768 کروڑ کے ٹوٹل ایسٹس ہے جو کہ بہت بڑی ہے بات ہے یہ بھی اور اگر ہم ڈیویڈنٹ دیکھیں تو یہ کمپنی بہت بڑیاں مطلق بہت ہی بڑیاں ڈیویڈنٹ دیتی ہے یہ مانکہ چلیے چالی سو کے پچاس سو پر مطلق کی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اس نے نائنٹی فائیو روپیز کا ڈیویڈنٹ دیا ہے دوزار اٹھارہ میں اور اگر ہم دیکھیں دوزار سترہ میں اس نے آلماسٹ ٹی وقت ایٹی فائیو روپیز کا ڈیویڈنٹ یہاں پر دیا اور اگر آپ دیکھیں 2016 میں کتنا ڈیویڈنٹ دیا ہے 2016 میں اس نے 40 اور 30 32 72 ڈیویڈنٹ دیا اور 2015 میں اس نے only 30 ڈیویڈنٹ دیا تھا 2014 میں اس نے بہت بڑیا ڈیویڈنٹ دیا تھا مطلقہ کہ 95 ڈیویڈنٹ دیا تھا 2014 میں بھی ڈیویڈنٹ دیا تھا تو پروفیٹ اچھا ہوتا تو ڈیویڈنٹ اچھا دیتی ہے یہ کمپنی ہیرو موٹر کپ ڈیویڈنٹ والی کمپنی ہے یہ اگر ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے بونس پہ تو لاسٹ بونس 1998 میں ونیسٹو ون کا ایشو کیا تھا اور لاسٹ جو ایک سٹاک سپلٹ ہوا تھا فیس ویلیو ٹین کے ٹو ویلیو ٹین سے ٹو پہ تو 2001 میں سپلٹ ہوا تھا چلیے ایک نظر اگر گراپ پہ ڈالے تو 2002 سے اب تک بہت بڑیا پرفارمنس میں کہوں گا اس کا لانگ ٹم والا سٹاک ہے یہ کمپنی دیکھیں اگر آپ پرائز دیکھیں تو تو سٹاک مارکٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ پرائز آلویز موپسین چینل اور ٹرینڈ لائن پہ بہت کچھ اثر کرتا تو یہ دیکھیں ایک لانگ ٹرینڈ لائن دیکھ رہی ہے اور پرائز کا اگر آپر سرکٹ بھی دیکھیں آپر لائن بھی دیکھیں تو یہ چینل میں موپ کر رہا پروپر ایک لائن والے چینل میں موپ کر رہا تو جہاں پہ ابھی اس پہ گراؤوٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو گراؤوٹ دیکھیں پروفٹ تو تو اس قوارٹر میں بھی اچھا ہے قوارٹر وائز لیکن پچھلے قوارٹر year کے کمپیریزن میں اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا تو مجھے لگ رہا اگر اس میں آگے اور جیسے مارکٹ میں تھوڑا کریکشن ہو رہا تو گراؤوٹ آنے کو دیکھے گی تو اگر آپ اس کا ایک سپورٹ لائن دیکھیں ایک ہوریجنٹل سپورٹ یا ایک انسالیڈیٹر جون اگر اس رینج میں دیکھتے ہیں تو کہیں یہ آپ کو اس لائن کو ٹچ کرتا ہوا مطلب کہ یہ آپ کو چوبیس سو کی رینج میں چوبیس سو سے پچیس سو کی رینج میں کہیں پہ دیکھ سکتا ہے تو یہاں پہ ایک بیسٹ بائن میں کہوں گا ابھی آل دو یہ جمپ جرور کر رہا ہے یہ بھی اس کا ایک سپورٹ لائن دا جہاں سے یہ اچھلا ہے پر آپ دیکھیں اگر دھیرے دھیرے کر کے آپ کو اس لائن پہ دیکھنے لگ جائے ابھی بھی اچھی بائنگ ہے کہ آپ تھوڑا بہت کر سکتے ہو لیکن یہ اس کا بیسٹ بائن اس ٹرینڈ لائن کو جب ٹچ کرے گا جیسے یہ ٹچ کیا تھا یہاں پہ ٹچ کیا تھا تو اس ٹرینڈ لائن کے آراؤنڈ آس پاس کہیں آتا ہے تو ایک بیسٹ بائن میں مانوں گا اس ہیرو موٹر کاوپ کو چلیے آگے دیکھتے ہیں ہیرو موٹر کاوپ کے جب نیوز کی بات کر رہے دیکھیں ہیرو موٹر کاوپ ریزلٹ شوز ہائی رووال ڈیمانڈ ٹیک آوئی ایس پھوم جو ایسوشیٹیٹڈ کے فرم اس میں بڑیا انویسمنٹ ابھی اس نے کر رکھیا ہے ہیرو فین کاوپ میں تو اس میں 777 کروڑ کی انویسمنٹ ابھی اس نے ہیرو فین کاوپ میں کر رکھیا ہے اور ایک اب اس کے جو پروفیسر جگمہن سنگھ راجو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈیریکٹر بنائے گئے ہیں بہت بڑیا بات اگر آپ دیکھیں بلومبا کی نیوز دیکھیں ہیرو موٹر کاوپ پروفیٹ میٹس ایکسٹی میٹس جو ایکسٹی میٹ کیا گیا تھا اس کے ایک آڈنگ ہی ہیرو موٹر کاوپ کا جو ہے پروفیٹ آیا بہت بہترین چلی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہیرو موٹر کاوپ لیمیٹر کا جو ریزلٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو اچھا لگا تو شیئر جلور کیجئے لائک کیجئے چینل پر سبسکرائب نہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ریزلٹ کے بارے میں اور سٹاک کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس کے ترور شیئر کریں تھانکیو تھانکیو پر واشنگ دی ویڈیو